مطلوب افراد کی لسٹ مطلوب افراد کی لسٹ میں پہلا نام مادوری ڈکشت کا ہونا چاہیے خالد یہ موس وانٹڈ پاکستانی وہ چاہیے بھائی ہے تو انکل کھنہ پنجاب نے بولا تو انکل کھنہ چاہیے صبح بولا چستان والوں نے بولا کیٹرینہ کیف چاہیے یہ موس وانٹڈ لسٹ ہے ہماری اور خالد یہ صبح سرد جس کا نام پختنخواہ رکھ دیا گیا خالد یہاں بڑا عجیف سا سینگ ہوا خالد کیا ہوگے خالد محمد انہوں نے بلا ہے رندیر کپور اور شاہد کپور آئے رازین آپ چلتے ہیں اپنے انٹرنیشنل سٹوڈیوز اور دیکھتے ہیں خالد بٹ کے ساتھ کون موجود ہیں آپ کی فیوریٹ ایون کا نام کیا ہے آئیشہ ٹاکیہ آئیشہ ٹاکیہ کا نام بھی جائے گا وہ بھی ہمارے حوالے کی جائے بھائی اس کو ضرور بلایا آئیشہ ٹاکیہ آئے گی بھائی جی بہت بہت شکریہ نادیا جی ناظرین میں ہوں خالد گرڈا آپ دیکھ رہے ہیں پوش روزو کا لائیو شو اس وقت انڈیا سے لائیو ہوں میں ہمارے ملک میں حالی میں جو بحث بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج ملکہ ساپ پاکستانی ہے یا نہیں ہے بہت سارے ہمارے چینلز نے اپنی ریپوٹیشن اچھے کرنے اور سیکلر ہونے کے چکروں میں بہت کچھ بیان دیئے کافی چینلز نے کچھ ریپورٹنگ کی جس میں میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ چینلز ہماری سائیڈ ہیں یا اخبار ہماری سائیڈ ہیں یا ان کی سائیڈ ہیں اگر ایسے بھی ہماری حکومت ان کی حکومت کا رول یہ آج کل پلے کر رہی ہے ٹیکنیشن غلطیاں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں جو چیز انہوں نے کرنی ہے وہ ہمیں ان پر چھوڑنی چاہیے بہت ہم یہ معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں بہت چینل نے جو چاہتا ہے کہ معاملات ختم اور آگے نکلیں اس وقت معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے معاملہ یہ کہ ہم اس سے خود پوچھا جائے واحد چینل ہمیشہ سے ایکسلوزیو انٹرویوز میں ماہر تھوڑی دیر میں اجمل کساب نامی ایک کساب ہمارے انٹرویو ہم اس سے کرنے جا رہے ہیں ہم اسٹوڈیو میں لائیو آ رہے ہیں آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں بلڈنگ کے مختلف اسوں سے اس وقت وہ ہمارے چینل میں تشریف آ رہے ہیں موسیقی 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 جی ناظیم اس وقت اجمل کساب ہمارے سٹوڈیو میں تشریف آ رہے ہیں ہم جیسے آپ وہ کہلے61 جن لوگوں نے ابھی سوچ کے اور مطاع دیں گے پہلے ایکسلوزن انٹرویو ہمیں دینے جا رہے ہیں اور یہ بعد آج اب یہ بعد آج بتائیں گے وہ کون ہے اور کسے والے کے سفر اجمل موسیقی اجمل کیا آپ مسلمان ہے اجمل اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ سیفران بینڈ آپ نے کیوں بنا ہوا ہے اس کو نہیں پہنے گا تو کس کو پہنے گا یہ یعودی کدھر ہو نا اجمل ساری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے جو بندوستان میں ہوا اتنے بے گرا لوگوں کو کیوں مارا تمہیں یہ پوٹٹا یہ تیرا مغد نکال کے نلی نیاری بنائیں گا ادھر ایچ در آباد کے چار منارے پر کھڑے ہوگے آباد لگائیں گا نلی لے لو نیاری لے لو باولا ہوگی ہے پوٹٹے اجمل قصہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان میں یا بومبی میں داخل کس طرح ہوئے یا پوٹٹے تیرا نلی نیاری بنائیں گا تیرے کو یہ ایک بار بولا سمجھ میں نہیں آتا ہے پوٹٹے میں ادھر داخل نہیں ہوا میں ادھر کا ہونا میں ادھر آباد کے اندر پائیدہ ہوا تیرے کو معلوم ہمارا قصور کیا ہے میرا قوم کا قصور کیا ہے جو تم قومہ 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 کرتا رہتا ہے یہ ادھر تم کو کہا معلوم اندر کا بات معلوم تم کو آپ پوٹٹے اندر کا خبر تم کو ہے نہیں ہے آپ کو بتا ہے لیکن ہم کیا ہمارے ساتھ ایسا سوتے رہے کائے کو ہم بتا کہ کالا والا بچہ ہونا نہیں پوٹٹے ادھر مائیں ادھر ادھر ہی پائیدہ ہوا ادھر ہی رہنا اور مائیں کہنچہ داخل نہیں ہونا یہ یعودی کدھر ملے گا ادھر صاحب یہ جانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ آپ نون سٹیٹ ایکٹر ہیں پوٹے پاگل ہو گیا ہیں یہاں ایسا باؤنے والا باتا نہیں کرنے کا یہ بات صرف اور صرف یہ تمہارا صدر جو ہے کس کی ہاتھ تک ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو انڈیان ہیں نون ایکٹر نون پروفیشنل ایسا نہیں ہونے کا مارنا کس کو یہ لسٹ چیک کرنے میرے کو لسٹ دیا تھا ہوتل میں کمرہ نمبر دے کے دی بھیجا میرے کو یہ میجر رام نے میرے کو لسٹ دیا ہندی میں لکھ کے دیا ہے ہندی کیسے پڑھے گا میں اجمل کچھ تو سوچا ہوگا جب معصوم لوگوں پہ آپ گولیاں برسا رہے تھے اس سمیں کچھ تو سوچا ہوگا ساکی ساکی رے ساکی ساکی یہ کیا رہے معصوم معصوم کرتا معصوم لوگ آپ گولیاں چلانے سے پہلے آپ نے سوچا ہلو ہلو سوچا میں بلا میں نہیں چلائے گا معصوم لوگوں پہ گولیاں پھر یہ میجر سرما میرے پاس آیا میجر سرما میرے کو آکے بولتا ہے یہ کانفیڈنچل بات ہے اس کے بعد میں تیرے کو بھی گولی مار دے گا اس لیے تیرے کو بتا رہا ہے میجر سرما میرے پاس آیا میرے کو بولتا ہے یہ میں ہونا فلم چھے بار دیکھنے کا اس میں جو میجر رام کا رول ہے وہ ایسا کرنے کا تیرے لیے پہلا دیس ہے کہ جنتا ہم بولا پہلا دیس ہے ہم اس دیس کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ہلو ہلو کرکا میں نے دیس کے اندر بات کی اور دیس کا سمجھ کر میں نے معصوم لوگوں کو پڑکا ڈالا ہوایا یعنی کہ ملک ہے لوگ تو کسی بھی جگہ آ سکتے ہیں یہ دیس رہیں گا تو سب رہیں گا وہ ایسا بخری کی طرح سب کو پھرا ڈالا وہ ایسا میں شاکہ آ رہی ہے دیکھ جنیو بھی پہنا لیکن میں ہی پھرا ڈالا سب کو اجل کا صاحب پوری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا اس مشن کا مقصد کیا تھا میں تیرے کو بتائے گا پھر ہلو ہلو میرے کو بتائے یہ ہندوستان اس طرف ہوتا ایسا میرے کو ابھی ایسے میں سایا ہلو ہندوستان کی طرف بندوق کر کے دکھاؤ ایسا جیسے دشوان آنا سے رہے ایسا کر دیا یہ ایک دم سالٹ ابھی ہلو ہلو کر کے میں تیرے کو بتاتا ہے ایسا اس مشن سے سب سے زیادہ فائدہ جس کا ہوا اس کے بعد میں تیرے کو مار دے گا اس لئے میں تیرے کو ایدھر بتا رہے لائے کہ ایسا ہوا کیسے ہلو ہلو کر کے میں ایسا گیا میں ہی نہیں بولا ایدھر کیا ہو رہا ہے باوہاں وہ میرے کو بولا باوہاں کچھ نہیں ہو رہے لائے ایدھر یہ جو میجر کرکورے یہ سمجھو تا ایکسپریس کے پچھو پڑ گیا ہے ایک آت کرنل کا نام بھی نکھا لیا ہے یہ میجر کرکورے کا یہ اگدم نلی اڑانے کا ہے میں بولا باوہ نلی اڑانے کا اگدم پھر آڈا لے گا اور اس کا سب چھو مینٹ ٹارکٹ میجر کرکورے آئی سامجھو اس کے اوپر چارٹ مسالہ ڈال کے کھا گیا باوہ جیسے چوبی چاہو لائے کرکورے کا پائنکٹ کھا تھا ہے آئی سامجھو انہیں ادھر سے تیرے کو کیا معلوم کالی میرا پوٹو چپتا ہے پانچاس لوگ پانچاس لوگ چلناتا رہتا ہے میرا پوٹو چھاپا میرے کوئی پکڑ لیا یہ باوہ پانچاس لوگ چلنا رہا ہے میں مار نہیں سکتا تھا میرا پوٹو آیا تو میرے کوئی پکڑنے کا تھا یہ رہا ہوگی ہے میجر سرما ایٹمال پلین یہ تھا کہ آپ کو مارنا تھا میجر کرکورے کو مارنا تھا رہے باوہ چیریا نلی کھاڑ دے گا تیرا چلے اجمل کسا ہم مان لیتے ہیں گر کرکورے کو مارنا آپ کا پلین تھا نیکس کیا ہے یہ باوہ ساولیڈ بات کیا باوہ اچھا یاد جلایا تونے میرے کو ابھی میرے کو یہ ابھی تو ثابت کرنے کا تھا تنظیم کون یا کائکہ تنظیم میرے ایک منٹ صبر کرنے کا تنظیم کا نام میرے نہیں گیا آپ کو یاد نہیں یہ میں ادھر سرما نے میرے کو ایس ایم ایس کیا تھا یہ یہ جمعہ دعویٰ میرا تعلق میں ادھر کھڑا ہوگا پوٹٹا پوٹٹی کے سامنے بولتا ہے آکھا لوگ کے سامنے میں جمعہ دعویٰ سے رہے ابھی بولو کیا کرنے کا ہے تم کو یہ پھڑکا ڈالے کریں ابھی میرے کو دوسرا یہ یہ میسید اپ ڈیٹ ہو رہا ہے آہ 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 میرا قوم میرا مسلمان میرا قوم سب سے پہلے میجر شاہ نہیں رہی نیچے ریگارٹس میں میجر شاہ ہاں میں یہ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ کو راہ چلتے ہوئے کسی راہ میں کوئی ٹریننگ ہوئی آپ کی یہ پھڑا لے کریں میں تیرے کو میں تیرا چڑی فرینڈ لگتا آجمل اجمل کرتا پاورا نام لے جی آجمل کساب یہی نام ہے آپ کو آہ ایسا بولنے کا ابھی ہلو ہلو میں تیرے کو بتاتا ہے یہ کب پتہ چلا آپ کو کہ آپ کا نام اجمل کساب ہے یہ میرا کو قریب یہ تاج ہوتل جانے سے آدھا گھنڈا پہلے میرے کو پتہ چلا میرا نام آجمل کساب میرے کو ادھر سے ہلو ہلو کر کے میرا یونیورسٹی کا سارٹیفکٹ آیا جی راہزین اگر آپ کو کسی کا نام فورا پوچھا جائے تو اگر وہ نام ان کو بتایا جاتا ہے جو انہوں نے بولنا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں جیسے آپ کا نام کیا ہے میرا نام رفی شنکر کرسٹو پل ایر کرشنا سوامی ونگو کپل ایر جی ہمیں پروو ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اجمل کساب ہیں آپ کو انڈین آرمی نے ٹریننگ دی رائیٹ یہ کیا باتیں کرتا رہے بہا ہوگی ہے تو انڈین آرمی کے اندر اگر یہ اتنا گردہ ہوتا تو یہ ادھر جیتنا بھی سب کو یہ آپریشن چل رہا ہے یہ انڈین آرمی کرتی ہے ہم تو نہیں کرتے یہ انڈین آرمی کو ٹریننگ ہم نے دی بہا ادھر چار مینار کے اوپر لے جا کے ان کو اوپر سے نیچے پھرک کے بنجا جمپن کر آتا تھا ریٹ